السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عاصف تو اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جو سیالکونٹ پر سرور رونڈا بڈیانا یعنی حیدری چوک سے آگے جو اینا وہ بڈیانا سے ہوتے ہوئے آگے جو اینا وہ جو وریو گاؤں ہے وہاں تک منائی تھی تو وہاں پہ جو روڈ کی حالت بہت انتہائی خراب تھی اور اس کے بعد اب جو یہ والی ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ جو چائنا چوک ہے باہر والا گلشن اکبال پارک کے ساتھ وہاں سے یہ آگے جائے گی جو ریلوے سٹیشن ہے سیالکونٹ کا وہاں تک یہ دبرچی ہے سیالکونٹ کا جو گلشن اکبال پارک ہے اور اس کی رائٹ سائیڈ پہ یہ لیبر کرونی ہے اور آگے ہم پول لیک کی طرف جا رہے ہیں جی تو رائٹ سائیڈ پر لیبر کرونی ہے اور یہ سیالکونٹ پسرو روڈ سیالکونٹ نیکہ پورا کی جانا بھی یہ سفر روان دمہ ہے جی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اسی روڈ کے پر رائٹ سائیڈ پہ یہاں پر بابے بیری ہے جو کہ سکھوں کا ایک مقدس مقام ہے یہاں پر اس کے بارے میں یہی ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو بابا گرو نانک تھے یہاں پر انہوں نے سٹیک کیا تھا کچھ دیر کے لیے تو اسی وجہ سے یہاں پر اب ان کا گردوارہ ہے تو بابے بیری اس کا نام ہے اس جگہ کا نام اور ہمارا سفر یہ پول لیک کی طرف ہے تو پول لیکس سے رائٹ سائیڈ کی طرف نیکہ پورا ہے اور اگر آپ لیفٹ ٹرن لیں گے جسٹ یہ جو چوک آ رہا ہے ابھی آگے تو لیفٹ سائیڈ پہ اہمنا بات روڈ ہے جبکہ رائٹ سائیڈ کی طرف اگر آپ ٹرن لیں گے تو یہ آگے زفربال کی طرف روڈ جاتی ہے رائٹ سائیڈ ٹرن ہے جو یہ زفربال کی طرف ہے اور لیفٹ سائیڈ پر یہ اہمنا بات روڈ کی طرف اور سیدھا آگے پول کراس کرنے کے بعد آگے سیالکورٹ جو سیٹی ہے شہر سیالکورٹ وہ شروع ہو جاتا ہے جی یہ ہے وہ چوک یعنی کہ ہمارا جو سفر ہے یہ پسرور یعنی کہ گلشنک والپارک کی طرف سے سیٹی کی طرف ہے تو یہ ہے وہ چوک جہاں سے آگے آپ نے ٹرن لینا ہوتا ہے لیفٹ رائٹ اگر آپ سیالکورٹ سے اس طرف کی طرف آ رہے ہیں جو سیدھا پسرور ناروال کی طرف ہی روڈ جائے گی یہ چوک بہت بیزی چوک رہتا ہے کیونکہ ہر طرف سے اہمنا بات روڈ سے ادھر سے زفربال روڈ سے ادھر سے یہ بسرور ناروال کی ساری ٹرافک یہیں پر آکے ڈائی وارڈ ہوتی ہے جی تو یہ بریج تھا پولیک کا اس کو ابھی ہم تراث کیا ہے اور یہ سامنے سیالکورٹ کا شہر ہے جی تو یہی وہ علاقہ ہے جو سیالکورٹ کا قدیم ترین شہر جہاں پر جو ان کے کارمکہ رہا تھے اسی ایری میں تھے یہاں پر آگے یہ بزار ہے ٹپا بزار ہے اس کے ساتھ یہ محلہ ککے زیان اور آگے پھر یہ جو اوڈ سیٹی ہے اس کی طرف ہم چاہ سکتے ہیں یہ چوک آگیا ہے اور یہاں سے آگے ہماری سفر ہے وہ سرکلر روڈ ہے یہ سرکلر روڈ ہے لیکن سیٹی کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے جی سرکلر روڈ محلہ ککے رہی ہیں لیپ سائٹ پر اور آگے اس کے بعد پھر آئے گا افرام آباد محلہ پھر اس کے بعد رنگ پورا شیح مولا طلاب آگے پھر جناہ جو اوور فلائی ہے اور اس کی رائٹ سائٹ کی اوپر جو فلائی اوپر اس کی رائٹ سائٹ پر جناہ سٹیڈیم ہے کرکٹ کا جو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے تو یہ وہ بالکل ابھی انکلز کا اپگریڈ ہو رہا ہے جی تو جی ناظرین ابھی اسی وقت اس وقت ہم آج یہ سرکلر روڈ ہے اس پر ہمارا سفر ہے جی یہاں پر آگے ابھی یہ شیل کا پامپ آئے گا اس کے بعد آگے پی ایسو کا پامپ ہے اس روڈ کے اوپر دو پیٹرول پامپس بھی ہیں جی اور یہاں پر آہ جو زیادہ تار جو یہ یہ کمرشل روڈ ہے یہ بلکل ایک کمرشل روڈ ہے اس کی دونوں سائٹوں کی اوپر یہاں پر آہ مختلف قسم کی مختلف قسم کی دکانے ہیں جی ہارڈ ویر کی دکانے ہیں پھر اس کے بعد یہ ٹائل پتھر کی دکانے ہیں لکری فرنیچر اس کی دکانے ہیں اس کے بعد موبائل شاپس ہیں بڑے بڑے فارمہ فارمسوٹیکل فارمیسیز ہیں جہاں پر ہیں جی اس کے علاوہ یہاں پر آہ جہاں پر آہ سریٹس انعائد والے ہیں سیالکورٹ والے ہیں تو یہ جب ہی ٹگر چل ہے سیالکورٹ پسرو روڈ آہ یہ اصل میں یہ ہے سرگلو روڈ آہ اگست دو ہزار بائیس ہے یہ جہاں بھی اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے ویڈیو بنائی گئی ہے تو اکثر آہ جب یہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے اسکول کا آفیسز کا پھر اس کے بعد جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے چار بجے سے آگے پانچ چھ بجے تاک یہاں پر بہت زیادہ راش ہوتا ہے بہت بیزی روڈ ہوتی ہے یہ والی اور ٹرافیک کا بہت زیادہ فلو یہاں پر ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ سارا کمرشل روڈ ہے آپ کو بے شمار یہاں پر دونوں اطراف پر گورنمنٹس کی دکانیں ہیں اس کے بعد کھانے پینے کی مختلف شاپس ہیں یہ محلہ اسلام آباد کو پراثًا کر لیا ہے اور आب یہ رانگ پورا جو کہہ دی ہیں اور یہ رائٹ سائٹ کی پھر لوگا میں ہے یہ سکول ہے گورنمنٹس کول ہے یہ اس کے بعد شیح مولاد یہ کرسچنس کا یہ گل جاں گا رہا ہے اور آگے یہ شیح مولاد پر آ ورائٹ سائٹ پہ یہ جو پاکستان کا فلیگ لگا ہوا ہے احساس اس کو پر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر احساس پروگرم کے تحت یہاں پر جو پناہ گاہیں تعمیر کی گئی تھی اور اس سے جو چوک ہے یہاں پر رائٹ سائٹ سے یہ جمہو روڈ آگے چلتی ہے جی تنوارہ مغلہ اس سے آگے پھر یہ پورا کی طرف جاتے ہیں جمہو روڈ آگے رینجرز کی طرف یہ ہے فلائی اوبر سیالکورٹ کا جو سب سے پہلے جو فلائی اوبر تعمیر ہوا تھا سیالکورٹ میں وہ یہی فلائی اوبر ہے تو یہ فلائی اوبر ابھی ہم نے اس کو یعنی سفر اس کے اوپر شروع کیا ہے سیدھا آگے یہ کینٹ کی طرف چلا جاتا ہے یہ جو فلائی اوبر آگے کینٹ کی طرف لے کے جائے گا اور یہاں سے اگر آپ نے لیفٹ ٹرن لینا ہے تو یہ آگے جو ڈراما والا چوک ہے چوک لام اقبال ریلوے سٹیشن یہاں سے لیفٹ لیا ہے یہاں سیدھا آگے ریلوے سٹیشن کی طرف جائے گی یہ والی روڈ اس پول کے رائٹ سائٹ پر گورنمنٹ جنا اسلامیہ کالج ہے جبکہ لیفٹ سائٹ کے اوپر آگے تھوڑا سا آگے جاں کے یہ گورنمنٹ مرے کالج یہاں پر واقع ہے اس پول کے نیچے جی ناظرین فروٹس کی سٹالز ہیں اس کے علاوہ فرنیچر کی بہت ساری شعبت ہیں اس کے نیچر چاہے وہ ہوم فرنیچر ہے اس کا آفیس فرنیچر ہے تو ہر طرح کا جو فرنیچر ہے گھر کے لیے آفیس کے لیے یہاں پر دست یہاں مختلف ورائٹیز میں تو جی ابھی ہم پول سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں فلائی آور سے تو یہاں پر لیفٹ سائٹ پر حکومت پاکستان کا جو مرکز ہے گندم حریدنے کا وہ ہے یہاں پر گدام اور رائٹ سائٹ پر یہاں سے اگر آپ ٹرن لیں گے تو آگے یہ سیدھا سیول ہاسپیٹل یہاں سے رائٹ سائٹ پر جو پاکستان ریلوے سٹیشن ہے اس کی زنین یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور لیفٹ سائٹ پر یہ جو سیال پورٹ جو درونے سیال پورٹ ہے وہ لیفٹ سائٹ پر ہے اس روڈ کے اوپر ایک ہی پیٹرول پاپ ہے یہ اٹک آتا ہے لیکن ایک پول کے ساتھ بھی ہے لیکن اس کے جو جتنی بھی یہ شاپس ہیں الیکٹرونکس کی یہاں پر ہوم اپلائنس کی ہر طرح کی ورائیٹی فریج ہیں اے سی ہیں ایک سی ڈیز ہیں موبائل کی شاپس ہیں مایکرو ویو اوونس ہیں الیکٹرونکس کی بے شمار یہاں پر چیزیں ملتی ہیں جو جی ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ سیال کوٹس کا ریلوے سٹیشن ہے رائٹ سائٹ کے اوپر اور یہاں پر بٹھانوں نے بے شمار یہاں پر دکانیں لگائی رکھی ہیں جی تو یہاں پر آپ کو ہر طرح کی جو ہیں گورمنٹس کی چیزیں شوز وہ ساری چیزیں یہاں پر سستے داموں دست جاب ہیں جی تو جی ناظرین آج کا سفر ہتم ہوا پھر ملیں گے اگری ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم